اتر پردیش کے رامپور سے پروستان صد آزم خان کو تو آپ جانتے ہوں گے ابھی وہ جیل میں قید ہیں اور لگاتار ان کی مسیبتیں جو ہے وہ بڑھتی چری جا رہی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ لگاتار الگ الگ معاملوں میں انہیں عدالت نے جو ہے وہ سزا سنائی اور اس کی وجہ سے وہ ابھی جیل میں قید ہیں اس بیچ ایک بڑی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا ایک ہمسفر ریزورٹ تھا اس کے اوپر بھی بلڈوزر کی کاروائی کی گئی ہے الزامات لگائے گئے یہ معاملات سامنے آیا کہ آزم خان کا جو ریزورٹ تھا وہ اتی کرمن کیا ہوا اتی کرمن کیے ہوئے زمین پر ان کا ریزورٹ بنا تھا اس پورے معاملے میں آپ کو بتا دیں کہ بڑے ادھیکاریوں کے موجودگی میں ان کے ریزورٹ کے پہلے دروازے کو توڑا گیا یعنی کہ باہری دیوار کو اور پھر اس کے بعد اندر کے کچھ بلڈنگ سٹرکچرز کو بھی توڑ دیا گیا پورا کیا معاملہ ہے کیا کچھ خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں خبر یہ ہے کہ آز تک نے اس پورے معاملے کو لے کر کے جو خبر دی ہے وہ یہ کہ رامپور میں آزم خان کے ریزورٹ کی باہری دیوار توڑنے کے بعد پریسر میں بنے ایک بھاون کو بھی توڑ دیا گیا ہے اس کے اترکٹ ہمسفہ ریزورٹ کے بانڈری کے انترگت اوور ہیڈ وارٹر ٹینک کو لے کر بھی کاروائی کی گئی ہے سفہ نیتہ آزم خان کا پسیہ پورا شمالی اسٹھت ہم سفہ ریزورٹ ہے اس معاملے میں شہر ویدھائک آکاش سکسینہ کی شکایت کے بعد زلہ پرشاسن کی طرف سے ہی تحصیل ڈال صدر کے کوٹ میں واردائر کیا گیا تھا یعنی کہ وہاں کے ستھانی ویدھائک نے یہ کام کیا تھا انہوں نے کمپلین کیا تھا وارد میں کہا گیا تھا کہ ریزورٹ میں خاد کے گڑھوں کی 0.038 ہیکٹیر زمین ہے اس کی گاٹا سنکھیا 164 ہے کوٹ کے آدیش پر پیمائش ہوئی پیمائش ہوئی اس میں سامنے آیا کہ یہاں خاد کے گڑھوں کی زمین ہے یا جو ہے وہ خاد کے گڑھوں کی زمین ہے یعنی کہ یہ زمین آزم خان کی نہیں ہے تحصیل دار کوٹ نے زمین سے عویت قبضہ خالی کرنے کے ساتھ ہی چھتی پنتی بھی وصولنے کے آدیش دیئے اس کے بعد بھی کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی تھی اور اب جو ہے بلڈوزر کی کاروائی ہوئی ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دو دن پروف شہر ویدھائی کا آگیش شکسینہ نے اسڈیم مونکہ سنکھ کو پتر بھیج کر کاروائی کی مانگ کی تھی مانا جا رہا ہے کہ بھاج پانیتا اور شہر ویدھائی کا آگیش شکسینہ کے چتانے کے بعد پرشاستان نے یہ کاروائی کی ہے اس معاملے پر زلہ عدیکاری جو گیندر سنگھ نے بتایا کہ تحصیل صدر کا ایک گاؤں ہے اور اس کی جو نوائیت تھی وہ خات کے گھڑھیں ہیں اس پر ہمسفہ ریزورٹ کا کچھ کبجہ تھا زمین پر بانری وال بنی ہوئی تھی اسی میں ایک جل پریوجنا بھی بنی ہوئی تھی اسی کو آج کبجہ مکت کرائی گیا ہے یہ دھارا سرسٹھ جو تحصیل دار کا کوٹ ہوتا ہے اس میں بے دکھلی کا ایک واد دائر تھا جس کا آرڈر ہوا تھا اس کا 22 فروری 2021 کو آنپالن کرائی 222 میں ان کے دورہ کبجے کو مانا گیا تھا چھتی پرتی کی جو دھنڈاشی ہوتی ہے اس کے روپر 532,000 روپے انہوں نے جمع بھی کرائے تھے تو یہ ایک بڑی خبر انگل کر کے سامنے آ رہی ہے یہاں پوچھے جانے پر کہ کبجہ مکت کاروائی میں کچھ لیٹ ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس پر زرادہ کاری نے کہا کہ دیکھیں میرے سنگیان میں تو ابھی یہ ماملہ آیا ہے ہم لوگوں نے اس کو کپتان سے فورس لے کر وارتہ کر کے اس کو تتکال کبجہ مکت کرایا ہے جیسے آپ لوگوں کو جانکاری ہے جنپرد رامپور میں جتنے بھی ہماری سرکاری چک مارک ہیں جن کے جتنے بھی خات کے گھٹے ہیں اس کا بھیان بھی ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا یہاں پوچھے جانے پر کہ تقریبا آزم خان کے ریسورٹ میں کتنی زمین تھی اس پر زلادہ کاری نے کہا کہ اس کو اگر ہم سکوائر میٹر میں دیکھیں تو یہاں 380 سکوائر میٹر ہے یعنی کہ بہت بڑا ایریہ ہے تو موٹا موٹا 450 گج آپ سمجھ سکتے ہیں 450 گج یہ بات ہو گئی اس میں جل نگم کی ایک جل پڑی یوجنا بھی تھی ویسے یہ گرامینوں کے لیے تھی تاکہ ان کو پانی کی ویوستہ کرائی جا سکے کیونکہ یہاں پریسر کے اندر تھی تو اس طرح سے اس کا سنچالن نہیں ہو پا رہا تھا اب ہم اس کو گرام پنچایت کو اسثانتریت کریں گے تو لگ بگ 400 یا 500 کنکشن دے پائیں گے یعنی کہ بنایا گیا تھا یہ لوگوں کے لیے ہی لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کورٹ میں ماملات تھے اور پھر ترہ ترہ کی وجہ سے یہ ماملہ جو ہے پوری طریقے سے وہ بند رہا ہوگا بلوکیج رہا ہوگا آپ سوچیں تو حضرت 20 میں ماملہ درج ہوا 22 میں پھر اس کے بعد اب جا کر کے اسے جو ہے وہ demolish کر دیا گیا ہے تو اس پورے پرکر میں پر آپ کیا کوئی سوچتے ہیں آپ کی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیچے